ہی عالمانہ ناسحانہ جاندار مفتگو فرمانے والے ہیں مور کھنڈا سے آئے ہوئے ہمارے معزد مہمان خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد عثمان ساجد صاحب انشاءاللہ آپ خطاب سنیں گے ایمان تازہ ہوگا اللہ راضی ہو جائے گا آپ خطاب سمات فرمائے حضرت مولانا قاری محمد عثمان ساجد صاحب ان کا خطاب کا ٹائم انشاءاللہ تیس سے پینتیس میڈ تک ہے تیس سے پینتیس میڈ دن کے خطاب کے دورانی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللذی نستفا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کماتو حبو و ترضا اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنُ اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمُمْ مُسْلِمُونَ او کھالے وال جب گے ہوئے تے موت سنے رہی آیا اٹھ کر فکر کا بردائیں پیارے تے کیوں دل کے دیل آیا ہر قسم دی حمد و صناف اللہ رب رحمان واسد بے شمارت رود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیداتے اکدس و اکھر لئی کروڑا رحمتاں برکتاں صحابہ اکرام محل بیت محدثین آئم دین و علماء حق دے بیٹا اسٹید تو نہ ہاتھ چکو اسٹید دے قریب بچے زیادہ بے گئنے دے سارے خطیب ان پریشان ہوئے ایک دے بچیاں کڑ موبیل نے دو جنہ کڑ نہیں پھر وہ محلوینوں نے موبیل میں بیندے پہ تو سینا پتھو شور نہیں کرنا جیتے بیٹھے نینا بیٹھے رو تے تو اٹیویجوز جڑا بہت آسی آنا انہوں نے میں نو بیکھنا ہے تے میں تقریر تو بات دھتا انہوں پچھنا ہے پتھ کے میں کی کیا ہے تے پھر انشاءاللہ انہوں انہوں انعام ملے گا یہ انعام پدھنے کدھر ہو ملنا ہے حضرات علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد دنال تشریف لے آجوکے نہیں مبلغی سلام مولانا سمی اللہ ساجد صاحب جماعت بزرگ عالم دین مولانا عبداللہ نصار صاحب اور اکارا شہر دی عظیم مبلغ مولانا سحیل شاکر صاحب اور علاقے بڑھ دے جید علماء کرام کسو والتے علاقے اندر علماء کرام نال بھی اور تُس احباب دنال بھی میری پہلی ملک آتے حافظ عطیق الرحمن معاویہ چھوٹے بھائی دے بڑے ہی اسرار تو بعد تُس احباب دی جیارت موقع مل گئے میری والتہ مطرمہ دی اکھان دی بینائی کافی خراب ہو چکی ہے اس وجہ تو کچھ دینا تو پروگرامہ تو رکھ کر کے ان معاملات دے اندر مصروف سا باہر قیب باہر دوستان دا بیٹے اندہ بائیں اندہ حکم مننا بھی ضروری ہو جاندہ ہے دعا کرو اللہ اپنی رحمت دنال میری حاضرینو تُس احساریں اندھی تشریف آورینو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ حدایت اور نجات بنا دے اور جن نے تسی دوست بیٹھے ہو میری گزارش ایدر بیرے والے بیکھے آجے بھائی کوئی عالم دین آئے کوئی جائے کوئی مہمان آئے جائے تسی استیر تے ایس کرسی تے جڑا عالم آئے انہوں بیکھنے ہیں انہوں سننے ہیں ایدر کرسیاں تے مہمان آنگے یا علماء آنگے تے جے بندیاں تے علماء تے علاوہ کو چیز آئی تے اوہ کرسی آڑا داست دے گا تو نمی جائے آگئی نمی کوئی جائے نہیں آنے علماء اکرام آنگے مہمان آنے گرامی آنگے تے دنائی عرصے آنپے سے گلدہ نامے کہ جس مقصد لی آئے ہو مقصد پورا کرنا ہے مقصد تین سننی آئے دے بول دے نہیں جے ایک گلد سو میں نو بھی تو آٹے پاس ہوں بولندہ روایت ہے نا جے بولندہ روادی تے سیر مارندہ روایت تے آرپا سے میں حضرت جی کراچی تو رکھ گیا مولانا سیر شاکر صاحب نار سان اسی جو دو کراچی گئے سندھ گئے اسی انو پنجابی خطیب لے آوے ساڑھے نار بولو حرکت کرو کوئی پنا لگے جاگ دے بیٹھے کون انو بولائی ہے بولن کوئی نا میں نے ایک بند آنا آج رجی ہے تھی بہی مانو مانی تقریب کرنی جی تے تسی کو سیر سر ماری رکھے آجے تاکہ پہلی میری تو اڈی ملکات دے پتہ لگ جائے بھی تو انو میری گلدی سمجھ آنڈی پھئی ہے آؤ چکے علمات شریف سارے لے آئے نے اور بڑے اختصار دے نال میں چند باتا تساہبات دے نال کرنی یا نے دنیا تو ہر انسان نے جانا ہے میرے دیمے جنا دوستہ نے موضوع لکھایا میں اس عنوان دے تاہدی گل شروع کر دی تھی تو جو کریا جی دنیا تو ہر انسان نے جانا ہے موت ہر انسان نو آنی ہے دنیا دے ہر مسئلے دا اختلاف ہے مگر موت والے مسئلے دے کسے نو کوئی اختلاف نہیں کافرے مسلمانے اپنے بیگانے اے ماندہ کہ موت آنی ہے امیہ جناوی مننے نہ تے موت بھیر بھی آنی ہے مننے تامی آنی ہے نامنے تامی آنی ہے اور موت قبر حشر آخرت دیا گلہ نامے قبردیاں دیا گلہ سنانی ہے لے نہ کوئی آخرت دیا گلہ کرنی ہے لے بلکہ موت تو شروع ہو کے اگلے معاملات پھر کسے مجلس اندر میں عرض کرنا ہے کہ اللہ دے قرآن نے مدینے والے دے فرمان نے دسے آئے کہ تیری زندگی دی وانڈ موت ہی ہو جانی ہے یہ تیری موت ایمان والی تیری اگلیاں ساریاں مندنا کامیابی والی یہ تیری موت بھی مانتے نہ آئی اللہ زندگی دے عمل پر بات کر کے تیلو جہنم دا بالن بڑھا دے ایمان والی موت تو مسئلہ شروع ہند ہے قبر تو نہیں حشر تو نہیں تیری آخرت یا مندلہ جو پہلی مندلی موت او ایمان والی ہے یا بغیر ایمان تو او نیکیاں والی ہے یا گناوہ والی ہے اور ایمان والی موت مطالق اللہ زلجلال نے حکم دیتا ہے اللہ پاک نے کی گیتا ہے بولو یاد حکم دیتا ہے آپ نے اللہ پاک دا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ حق کا قاد ایو لا تموت ایل اللہ وَاَغْتُم اللہ میرے خطبہ علماء دیفاظت فرمائے اللہ پاک نے سہد اندر ایمان والی نے حکم دیتا ہے فرمایا ایمان والی آمن اتق اللہ اللہ کل ڈر جائے حق کا دکا تیئی انج ڈر جو جو اللہ کل ڈر اندہ حق وَنَا تم اُلَّا وَانْتُم مسلم اور جدو تو انو موت آئے تے اسلام تے موت آئے جدو موت آئے تے ایمان والی اسلام والی کلمے والی اور گل سنے آجے سمجھے آجے اے دی جڑی ترجمہ تفسیر سمجھ آگئی تے انو آن سمجھ آنا ہے نا سمجھ آئی تے انو آن سمجھ نہیں آنا اللہ پاک نے ایمان والی انو حکم دیتا کہ دونوں موت ایمان تے آئے حالان کہ اکل یہاں دی کہ میں مسلمان میں علیہ عدیس میرا باپ مسلمان میرا باپ علیہ عدیس میرا دادا پر دادا مسلمان میرا قوم قبیلہ میرا خانبال مسلمان میرا علاقہ تے ملک تے شہر مسلمان ساڑھا گھر مسلمان اور عقل کہیں دی کہ مسلمان آتے موت وی سلام تے آئے گی مسلمان ہو کئی مر نا مگر اللہ پاک نے توجہ کر اللہ پاک نے حکم کا فرانو نہیں دی تا اے حکم اللہ پاک نے مناف کانو نہیں دی تا اور یار نا جل سیج کو پیغام اور کو دعوت مگر اندھے لئی تیری توجہ ضروری ہے اندھے لئی اے ادھر ادھر دیا توجہ ہٹا کے نا اس چیز تے بھی توجہ دیا کر بیان کنوالے نے بیان کی تیرے توجہ انداز تے اشعار تے کئی مولوی تی اٹوپی تے تب سر ویس کوٹا تے تب سر کپڑے تے تب سر کڑی تے مندری تے تب سر اشعار تے انداز تے تب سر نار تے شور شراب تے تب سر کرن بجائے اس چیز میں توجہ دیا کر غور کر کر کہ اول والے بیان کنوالے نے بیان کی تا کی یہ کل سمجھائی کی یہ جو نیکی بیان کی دیا نے کی اولاد میرا عمل ہے جنہ گناوہ تو رکے مقصد لے کے بیٹھے کر او دے اللہ کی اللہ پاک دے قرآن نو سڑھے اندے فرمایا ایمان والے اتنو موت ایمان تے سلام تے اللہ پاک نے حکم کافران نو دیتا منافق نو 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 دیتا اے حکم اللہ پاک نے ایمان آنے اندیتا ایل حدیث اے حکم راب نے تے نو دیتا میرے ایل سنت بھائی اے اللہ پاک نے حکم تے نو دیتا ایل ایمان نو ایل اسلام نو کم دیتا کہ دنو موت آئے تے ایمان تے آئے کیوں کہ مسلمان ہوں گے کلمہ دو ہوں گے موت ایمان تے نہیں آئے گی موت فطرت اسلام تے نہیں آئے گی کہ دے بکی میرا تیرا معاملہ ایسا نہ بڑھ جائے قبر دی مندلہ میرے مزرک باد دی اگر اللہ لے جوان بھائی تے بیٹے حشت معاملے باد دینی ازل گلت تیری موت تو شروع ہونی ہے کہ تیری موت ایمان والی ہے کہ نہیں یہ مسئلہ ایٹا میں قائلات سردار پہنمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاکل دعا کرے کردے اللہ امم اللہ حیی تو من ناب فا حی عل اسلام ومن توفیت من اللہ فتح وفو علی ایمان یا اللہ زندہ رکھی تے اسلام تے دنیا تو لے کے جائے تے امام دی حالت اندر اور ایمان وان امام اتنی اہمار اتنی ضروری ہے ابن قیم رحمت اللہ علی نے ایک واقعہ نکل کی تے ایک بندہ اللہ جوان بیت اللہ تا توا پہ کر دے اللہ تو انہوں سارے انہوں مکہ لے جائے مردی تے تو آڈی ہے نا اللہ سنے رمضان جی تو انہوں لے جائے اللہ ساڑھے لئے سانی پیدا کر دے اور بیت اللہ دے اندر ایک نو جوان تواب پہ کر دے دے ایک دو آب مولا کریمہ منو موت اے امان دے منو موت اے اسلام دے منو موت اے قلم دے اور بیت اللہ علماء مجود نے دروی کے آدھے اور بیت اللہ دے اندر جڑی موت آلی جگہ جتے تواب کی تا جان نا ہے او تے منگیاں دعا رب رات نہیں دے کر دا اور بیت اللہ دیا منگیاں دعا رات نہیں دیا کیونکہ گائنات سردار پہ امبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما جدو بندہ حلال دیا رو دیا کھا کے بیت اللہ داخل اندر اللہ پاک فرمان نے حلال کھا کی آنوال اب حلال دیا رو دیا دینا لہا جمرا کھا نوال یاب تیرا استقبال میں رجال رب آپ پہ کر نا اور میرے بوئے تے آگے انہا آکے منگنا تیرا گم میں تے تیری ہر دعا نو قبول کر لینا میں رجال رب دا گم میں ہر دعا نو قبول کر لینا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا دور عبداللہ بن مبارک امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے محد سین دے استاد قدرین حضرت عبداللہ بن مبارک مستجاب دعوات ساند ایک مہدور بندہ مبلغ اسلام خطیب پاکستان قاری سمی اللہ سحاج صاحب تشریف لے آئے لے لو جی میرے تو متصل بات بڑے جاندار شاندار خطاب و انوال میں گئے ترلہ لیہ جی بڑے خطیب جی میں نو بڑے حساب دعا کرو اللہ میرے تمام خود عبادی حفاظ نہ فرمائے اور ساڑی وری آمین کہہ دو یار اللہ دوڑی زندگی برکت فرمائے اللہ میرے ہر عالم دی فاظ فرمائے ہن سن لہتے آمین آل یار توجہ کرنا میرے ولے جڑا بندہ حلال دیا رو دیا کھا کے بیت اللہ جان دا اللہ پاک نیا دعا وار اگ نہیں کردے حضرت عبداللہ بن مبارک دور ایک ماضور بندہ ادھر میرے ولے سنام دائی ہوای جا دان دور نئی سی ایک ماضور پتہ نیک نالم پہن کر اللہ دے گھر چاہے آگ کے نا مال ک تیرے گھر مانگیاں دعا وار دنی ہن دی آپ میں قریب تی ماضور بندہ کم زور بندہ تیرے کار اپنی آل تا چل کے توا کرنا چال اپنے پیرا تی چل کے توا کرنا چال میری آل تا دے اندر گھر کم زور ی تی میری آل تا نو تش شف دین ی تی ری مر دیا چل نی لے تی ری ی چل لے لے حضرت بلا بیل مبارک نوی پیچھ ہاتھ چک دی تے اللہ اپنے مزور تے قریب بندے دی دعا کبول فرمال آل چاند گھڑیاں گزریاں لے ایس بندے لے نعرہ تکبیر بولا نہ کی تے اپنیا لگتا تے دوڑ کے تواف کرنا شروع کر دی تے ایو تے لکھے آمی ی وقال رب گم دونی است جی بلا گم تے آجا مانگلے جو کدے چانا اے آجا مانگلے جو کدے چانا اے تیرا رب حق کیوں شر مانا اے بوئے غیران دے کیوں جانا اے پڑھ لائی لاب اللہ اللہ اے کھالی حد آمیں جولی پر دے واب تے نمال اُلا تے زر دے واب تیری ہر مشکل حل کر دے واب پڑھ لائی لہ اللہ 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 سلام تے اور جملے کوئی نہیں کی بجائے اللہ باب جی تو آم مقل انتیو تے گل سنا دے اللہ اے در تو آم مکی آئے اے در زب رگ جوان مو بیٹھا لے آئے در 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 دل گل سنی یار میرا ایک پر آج رہ حافظ قرآن میرا ایک پر آج رہ کار یہ قرآن ہے اور ساری زندگی قرآن پڑھ لوا لب ساری زندگی قرآن پڑھ لوا لب تے جدو اندے تے آخری ٹیم آئے اسی اندے گول رب دے قرآن پڑھ نیا آج آج چھوٹھی کتاب نو نعوذ باللہ اللہ یاد بھی اللہ استغفر اللہ سم استغفر اللہ آج چھوٹھی کتاب نو میرے تو دور لے دو ساری زندگی قرآن پڑھ والا میرا پر آق قرآن دا من کر ہو کے مر گیا نا بار کر اگر اپڑیا حجاب عبادت آتے اپڑیا ریاست آتے اپنے صدقے اپنے علم اپنی خطاب اپنی تدریس اپنی مسجد اپنے رون والے عمل تبی مال نہ کر اگر کدھ نگ یا کر کے میرے بذرگا تک جوان آپ کسے نگ لگ کے اللہ رب نہ رو کے گل کر لے اگر کہ اللہ قطبول بھی فرم گل مکنی ایمان والی موت مکنی زندگی بارتیاں نیکیاں برباد موت مانت نہیں تا تے پلے ککھوی نانا اب موت مانت آگی تے گل بن جان سعی بخاری دی عدیش قائل عد سردار پہ عمبر حضرت محمد بہار پیدا کرو بیداری دی سبوت دی سل اللہ میں دو تین بخاری دی عدیش پڑھ کے گل مقادل یہ توجہ کرنا اب پہلی سہی بخاری دی عدیش نو اڑھ کر کائنات سردار پہ عمبر حضرت محمد یار اچھی پڑ سل اللہ حالی تے جلسہ شروع پہ اندہ محول بڑھائیے علمانوں بیداری دی سبوت دیو عاملہ دے لال قیل تست سردار پہ عمبر دی حدیث سنانا جانا اس پہ عمبر دی اتنو کل سنانا جانا کہ اندی بولی را پتی بولی میرا کیتہ سونے میرا من حد سونے دادت این حدیث سونے فکر این حدیث سونے کہ اندی بولی را پتی بولی گفت دیا کیا پاتا نے اندی بولی را پتی بولی گفت دیا کیا پاتا نے اس سوالک پیغمبر شان والے پڑ سرکار دیا کیا بات آ نے میرے سرکار دیا کیا بات آ نے میرے اردو آد پیرو مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ توجہ ہوگی میرے بولی توجہ کرے آگے میرے پاس پیغمبر دی مسجد اندر ایک چودری بند آیا جنہیں پلہ بنے آتی بند دور تو آیا اپنی سواری نے مسجد اندر بنی تے بار کھڑا ہو کے پوچھ دائے یار میں مدینے ہو تو مدینے تو بار آیا دور آیا عالم پیڑے تو آیا تے اللہ آخری پیغمبر نے ہونا دی نال ملاقات کرنا چالا تے پر میں نو پتا کوئی نہیں مہنو نہ دی پیچان کوئی نہیں کیڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر سی آبی نے جڑا جواب دی تے کسو آل دے دوستو بہر کو جوا نول آم آئے کرام بھائیو آئے جر توجہ کریا جیسے آبی نے کٹا سونا جواب دی تے سی آبی چلا جا جیڑا چیرا ساب سونا ہوئے گا اچھ را محمد پاک ہوئے گا سل اللہ علیہ و سلم جیڑے ساب سو سو لگ او یا منہ دل لگ اے بندہ اندر آئے انہیں پورے مجمیت نظرہ ماریا مدینے والے تے آکے نظرہ ٹک گئی آپ میرے پاک پیغمبر دے گوٹے میرے پیغمبر دے گوٹے آدھنا اللہ کے پیغمبر دو سالوں کے پیغمبر فرمایا ہاں اللہ دا پیغمبر اللہ جی میں دو اللہ جی گل کرنا آیا دوروں آیا لمح پہنڈ ہے پر میری دو گل پہنے سنن لو ایک دے میں نو پتا نہیں دو آدھا دو ادب دے گلاب کوئی بول بولے آجائے دے غصہ نہ کرے آجے تو ہنڈی مجلس دے ادب دے گلاب کو میرا بول بولے آجائے نراض نہ ہو آجے میں پکا کوئی نہیں غصہ نہ کرے آجے آپ فرما رہے ہور بھئی آلہ عجیب ایک میرا قدرتی آواز اچھا ہے میں ہڑے بھی بولا دے میری آواز پڑی نکل دی یہ میں تو آجے دو چی بولا دے تا میں غصہ نہ کرے آجے میں اچھا بولا غصہ نہ کرے آجے تو ادب تے خلاب بولا غصہ نہ کرے آجے میرے پیغمبر فرما دے لے آنو آلے آپ جو مردی گلا کر میں محمد نو پہ غصہ دے نہیں کیوں دی ساٹھا غصہ جا دے نہیں میرے مصطفیٰ نو غصہ دے نہیں اے دی اک لڑی جا